دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیرا گروپ آف کمپنی کے بارے میں ہیرا گروپ آف کمپنی میں جو پیمنٹ کا ایشو بنا ہوا تھا انویسٹرز کو جو سب سے زیادہ پریشانی تھی وہ پیمنٹ کو لے کر تھی لیکن وہ بھی میٹر سالو ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس میں بہت سے انویسٹرز بہت زیادہ خوش ہیں تو آج ہم ڈیٹیل سے اس ویڈیو کے مادیم سے بات کرنے والے ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا ویڈیو کہیں سے بھی سکپ مت کریے گا کیونکہ آج کا ویڈیو ہونے والا بہت انفارمیٹیو اگر آپ ہیرا گروپ آف کمپنی کے انویسٹرز ہیں تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا اور آپ کے لیے ایک بونس پوائنٹ بھی ہے یعنی پیمنٹ سے ریلیٹیڈ انفارمیشن بھی ہے تو چلیے گائز آج کے اس ایمپورٹنٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جان لیجئے کہ میرا نام ہے سفرانس اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ گول چینل گائز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنی میں پیمنٹ کا ایشو کافی ٹائم سے بنا ہوا ہے لوگ اس کے انتظار میں ہیں لوگوں کو کسی طرح بھی پیمنٹ چاہیے وہ چاہے پراپٹی سیل آؤٹ ہو کر ہو یا کسی طرح بھی کیونکہ انہوں نے اس میں پیسے کو انویسٹ کیا ہے اور وہ کافی سمجھ سے اس کا انتظار کر رہے ہیں ڈاٹر نویرہ شیگ بھی ان چیزوں کے لیے کافی افرٹ کر رہی ہیں اور ان کی ٹیم بھی افرٹ کر رہی ہیں لیکن اب کیونکہ کافی کچھ وہاں پہ معاملہ سال ہوتا نظر آیا یعنی بہت سے لوگوں کو پیمنٹ ملنا سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی آپ کو میں پروف بھی دکھاؤں گا کہ جس میں ایک کو پچیس ہزار روپے اور کسی کو بیس ہزار اس طرح سے بہت سے لوگوں کو پیمنٹ ملنا ہے تو گائز ڈاکٹر نویرہ شیگ جتنی جلدی ہو سکتا ہے جو لوگوں کی ریکائرمنٹ پیمنٹ وہ بہت جلد ان کو دینے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس پر وہ کام بھی کر رہی ہیں جیسے بہت سے انویسٹرز ان چیزوں کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نویرہ شیگ کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں اپنے انویسٹرز کے لیے اور وہ پیمنٹ تو بالکل پیمنٹ کی کوئی اپ ڈیٹ ہی نہیں ہے پیمنٹ کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لوگوں کو کہ پیمنٹ کب تک ملے گا یا پیمنٹ کب ریلیز ہوگا کب تک ان کا میٹر سال ہوگا ایسا کوئی بھی انفارمیشن نہیں دی جاتی ہے نہ کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو گائز ان انویسٹرز کے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر نویرہ شیگ نے کچھ پیمنٹ دینا اسٹارٹ کر دیا ہے جس میں بہت سے لوگوں کو پیمنٹ ملا ہے لیکن جس کا پروف ہمیں ملا ہے میں آپ کو بھی شو کروں گا اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو پیمنٹ مل چکا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور ان کی فائملی بھی بہت زیادہ خوش ہے اور ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے اب گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو دس ستمبر کو پچیس ہزار روپے ان کی اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں ان کو جو ایک ملال تھا ہیرہ گروپ آف کمپنی کی طرف ڈاکٹر نوہیرہ شیخ کی طرف سے تو وہ چیزیں دور ہو گئیں تو اس میں کل بتانے کا مقصد ہے کہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ سے جو بھی ہو رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جتنی جلد ہو سکتا وہ پیمنٹ دینے کی بھی کوشش کر رہی ہیں ایسا نہیں کہ وہ بھیٹھی ہوئی ہیں تو گائز انوہیرہ شیخ کو جو بہت زیادہ شکایت رہتی تھی کہ ہیرہ گروپ آف کمپنی کی سیو ڈاکٹر نوہیرہ شیخ نے جو پرومیسز کی ہیں انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا ہے تو گائز اب ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ جو ان کے دل و دماغ میں جو کنفیوزن بیٹھا ہوا تھا وہ دور ہو چکا ہے اور ان کو بھی احساس ہوگا کہ بہت جلد ہیرہ گروپ آف کمپنی کی طرف سے ان کو پیمنٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے لوگوں کو کافی ٹائم سے انتظار تھا لوگ اس پر باتیں بھی کر رہے تھے بہت سارے کوئشنز آ رہے تھے کہ ہیرہ گروپ آف کمپنی کی سی ایو ڈاکٹر نوہیرہ شیخ اب پیمنٹ کب ڈسٹریبیوٹ کریں گے کب تک ان کا میٹر سال ہوگا تو یہ سارے کوئشنز جو انویسز کے مائن میں آ رہے تھے کیونکہ ان کے مائن میں آنا بھی لازمی تھا کہ انہوں نے اتنے پیسے کو انویسٹ کیا ہے اور وہاں سے جب ارننگ نہیں ہوئی کیونکہ ان کا پیسہ فسا ہوا ہے اور وہ شاید ہیں کہ جلد جلد ان کا پیمنٹ ملے تاکہ وہ کہیں اور انویسٹ کریں یا اپنے بزنس میں لگائیں تاکہ اس پیسے کو ڈبل تبل کیا جائے تو اس طرح سے لوگوں کو اب دیرے دیرے جب پیمنٹ ملنا سٹارٹ ہوگا اور بھی بہت سے لوگوں کو جن کا نمبر نہیں آیا ان کا بھی نمبر آ جائے گا اور بہت جلد ان کو بھی پیمنٹ مل جائے گا اب ان کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈاوٹر نویرہ شیک کا جو میٹر ہے کافی حد تک شاڈ آٹ ہو چکا ہے اور جو سپرنگ کورٹ کی ابھی سنوائی ہوگی اس میں بھی کافی حد تک امید ہے کہ اس میں بھی میٹر سال ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ان کو ڈیٹا وغیرہ بھی مل جائے جس کا ان کو کافی ٹائم سے انتظار تھا اگر ڈیٹا مل گیا تو سارا میٹر سال ہو جائے گا ان کے پاس جب ڈیٹا کلیکشن آ جائے گا تو ان کو یہ پتا چل پائے گا کہ کس کو کتنا پیمنٹ دیا گیا اور کس کو پیمنٹ دینا ہے تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں کلیر ہو جائے گا تو اس وجہ سے کافی ٹائم لگ گیا اور ڈیٹا نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کو پیمنٹ نہیں مل پایا کیونکہ جو پیمنٹ بہت جانا چاہیے تھا اس پیمنٹ میں کافی ٹائم لگ گیا لیکن اب ڈاکٹر نویرہ شہک جتنا بھی ہو سکے گا ہم پیمنٹ دینا سٹارٹ کر دیں گے تاکہ جوہے لوگوں کو پیمنٹ پہنچنا سٹارٹ ہو جائے اور ان کے مائنڈ جوہے وہ کلیر ہو ہیرا گروپ آف کمپنی کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے اسی لئے انہوں نے ساری فیسلیٹی کر دی کہ جو بھی انویسٹرز ہیں وہ ہمارے کال سینٹرز سے ساری انفارمیشن لے سکتا ہے سب کچھ جان سکتا ہے اس پر انہوں نے کام کیا اور ڈاکٹر نویرہ شہک نے بہت محنت کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو بھی اسٹیبلش کیا یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو گائز بتانے کا کل مقصد ہے یہ کہ پیمنٹ ملنا بہت سے لوگوں کو سٹارٹ ہو چکا ہے آپ کا بھی نمبر آئے گا اور آپ کو بہت جلد پیمنٹ ملے گا تو گائز آج کیلئے اتنا ہی ویڈیو کیسا لگا اسے لائک اور شیئر کر دیں چینل پر اگر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو اسی طرح کے جینوین کانٹینٹ ریگولرلی بیس پر ملتے رہتے ہیں تو چلیے گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت thank you so much